اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے کہ کس طرح کینیدہ ویزیٹر ویزا فارم ففٹی ٹو ففٹی سیون ایف فیل کریں گے یہ پروفائل ہم نے پہلی ویڈیو میں بنائی دی اگر نہیں پتا کہ کس طرح بنائی پہلی ویڈیو چیک کر دیں تو پھر آپ کو بتا چل جائے گا ادھر ہم کنٹینیو کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سکرین آئے گا ادھر ہم اس فارم پہ کلک کریں گے اور یہ فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ادھر سے آپ اپنی مرضی کے فولڈر میں سیو کر دیں پھر سیو کرنے کے بعد آپ نے اسی فولڈر میں جا کے رائٹ کلک کر کے ایڈاپ ایکروبیٹ کے تروں اپنے اوپن کرنا ہے جس طرح میں آپ کو دیکھا رہا ہوں ادھر تو آپ کا جو سیو فارم ہے وہ اوپن ہو جائے گا پہلے باکس یو سی آئے یونیک کلائنٹ ایڈنٹیفیکیشن اگر پہلے آپ نے اپلائی نہیں کی ویکنی ڈاویزے کے لیے تو آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا اس کو خالی چھوڑ دے تو دوسری میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو سروس انگلیش آفریج میں چاہیے ہم نے انگلیش کلک کرنا ہے دوسری میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کسی ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ہم نے کہا ویزیٹر کے لیے اس میں آپ کو ادھر آپ سے آپ کا فیملی کا نام پوچھ رہے ہیں مطلب آپ کا جو آخری نام ہے ادھر ہم نے خان لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے پروفائل گل خان کے نام سے بنائی اور یہ جو گیون نام ہے یہ پہلا نام ہوگا آپ کی ادھر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جو سیکس ہے وہ کیا ہے میلو یا فیمل ہم نے کہا میل ہے پھر ہم نے ڈیٹا برد لکھنا ہے ای آر منت اور ڈیٹ پھر آپ نے اپنے سیٹی کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹری لکھنا ہے جس طرح میں شو کر رہا ہوں میں فیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنے ملک کے حساب سے لکھنا ہے کہ آپ بنگلہ دیش کا اور شریلنکا کا انڈیا کا کدھر کبھی ہو افغانیستان کا ٹھیک ہے نیکس میں پوچھ رہے کہ سیٹیزن شیپ کس ملک ہے تو ہم نے کہا یار پاکستان کی نامبر سیون میں پوچھ رہے کہ آپ کس کنٹری میں رہے ہو رہے ابھی مطلب آپ بنگلہ دیش میں رہے ہو سعودی دوبائی اگر آپ اپنے ملک میں رہے ہو تو آپ نے ادھر اپنے ملک کا نام لکھنا ہے فر ایکزامپل ہم یو اے ای میں رہے رہے تو ہم نے لکھا یو اے ای ایدھر آپ سٹیٹس لکھ دو گے کہ آپ ورکر ہو ویزیٹر پہ ہو پھر آپ نے ایدھر کس ٹائم سے آپ رہے رہا ہوں مطلب ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سے رہے رہے ہو ٹوینٹی 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 سے میں ایدھر فرضی لکھ رہا ہم تو وہ لکھ دیں گے اور اس میں ٹو میں جو آپ کا کل کا ڈیٹ ہے وہ لکھیں گے مطلب آج پندر تریخے کل سول آئے تو آپ سکسٹی لکھ دو گے نمبر ایڈ میں آپ سے پوچھ رہے کیا آپ پچھلے پانچ سالوں میں کسی اور ملک میں رہ چکے اگر رہ چکے تو ایدھر لکھ دے کنٹری کا نام لکھ دے کہ کس وجہ سے آپ رہے رہے تھے مطلب ویزیٹر تھے سیٹیزن تھے کیا تھے اس کے بعد فرامن ٹو اپنے ساروں ملکوں کا نام ایدھر ہی لکھنا ہے نام میں پوچھ رہے کہ آپ جس کنٹری میں رہے ہو اسے اپلائی کر رہے ہو اگر نہیں کرتے تو نو کلک کر دے اگر کرتے ہو تو ہوں یہ دس میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی مٹیریل سٹیٹس کیا ہے مطلب آپ میرے ہو اگر میرے ہو تو پھر آپ نے ایدھر وائف کی جو فیملی نیمے لازنے میں اور گیون نیم جو فرسنے میں وہ لکھنی ہے اپنے یہاں پہ جیس ڈیٹ سے آپ میرے ہو وہ لکھنا ہے اور ٹو جو فیوچر ڈیٹ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ آئے گا آج پندرہ ہے تو کل سولہ لیگ دے اگر آپ نے پہلے شادی کی تھی تو آپ یہاں پہ یس کلک کر دے اگر نہیں کیے تو نو اگر یس کلک کرتے ہو تو پھر وہ پہلی شادی کے اپنے انفرمیشن ڈان لیے تو ہم نے یہاں جو دس نمبر ہے اس سے بھی ہم نے ہاتھ آ لی ہم نے جو میریٹل سٹیٹس ہے ہم نے وہ سنگل چھوڑ دی یہاں آپ سے آپ کی زبان پچھ رہے کہ آپ کی مادری زبان کون سے ہم نے کہاں پچھت ہوئے نیکس بوکس میں پوچھ رہے کہ آپ کو سرویس کونسی زبان میں چاہیے انگلیش میں چاہیے فرنچ میں ہم نے انگلیش سلیکٹ کی یہ بوکس میں پاسپورٹ کے انفرمیشن لکھنے ہیں کہ پاسپورٹ کا نمبر کیا ہے کس ملک نے ایشو کیا ہوا ہے اور اس کی جو ایشو ڈیٹ کیا ہے اور ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے نیکس بوکس میں آپ سے نیشنل آئی ڈی کارڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ادھر میں نے کہاں نو میرے پاس نہیں اگر آئے آپ کے پاس ہے تو آپ یہ فیل کر دیں جو فرس نمبر یو ایس پی آر کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پی آر کارڈ ہے امریکن گرین کارڈ جو ہم کہتے ہیں اگر نہیں ہے تو نو اگر ہے تو پھر آپ کے لئے کینیڈا ویزا کی ضرورت نہیں ادھر آپ سے جو کرنٹ ایڈریس ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ایڈریس کیا ہے اپنے کرنٹ ایڈریس فیل کرنا ہے اگر آپ کا پی آر بوکس ہے وہ پی آر بوکس لکھنا ہے اگر نارمل ایڈریس ہے تو آپ نے وہ نارمل ایڈریس ادھر ہی لکھنا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ریزیڈینشل اور کرنٹ ایڈریسے میں اگر ہے ہاں تو ییس اگر نہیں ہے تو نو کلک کر دیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ ییس کلک کر دی یہ جو ایرر دے رہا ہے جو میں بتا رہا تو ہم نے یہ بیو بوکس بھی ڈالی ہوئی ہے اور اپارٹمنٹ نمبر بھی تو ہم نے پھلے یہ بیو بوکس ایلیٹ کی تو آپ دیکھ رہے کہ وہ ایرر تھا وہ نہیں شو ہو رہا بھی یہاں پہ آپ نے اپنا کانٹیک نمبر ڈالنا ہے اگر آپ کی پاس کنیڈا کے نمبر یو ایس کا ہے تو وہ یو ایس کے نیڈا کلک کر دیں ادروائز یہ ادر کلک کر دیں تو یہ انفرمیشن اپنے فیل کرنے ہی ادھر ایمیل اپنے ایمیل ڈالنا ہے اپنا ایمیل ادھر ہی انٹر کر دیں اس سیکشن میں آپ سے کنیڈا آنے کی پرپس پوچھ رہے کہ کس مقصد کے لئے آ رہے ہیں ہم نے کا ٹوریزم کے لئے آ رہے ہیں جس ڈیٹ کی آپ کی انٹینشن ہے تو وہ ادھر فرام ٹو کر دیں مطلب فیبری سے مارچ تک یا فیبری ٹو فیبری مطلب منز کے لئے آ رہے ہو کہ وہ وکس کے لئے آ رہے تو وہ ادھر ہی لیگ دیں اس کے بعد فنڈ کے بار میں پوچھ رہے کہ آپ کے پاس کتنا فنڈ ہے کتنے فنڈ لے کے آ رہے ہو کہ انہیں تھے تو ہم نے لکھا پانچ آزار نمبر چار میں پوچھ رہے کہ اس بندے کا نام لیگ دیں اور ایڈریس اور اس کے ساتھ ریلیشن جو آپ کی ریلیشن ہے وہ لیگ دیں ادھر اگر آپ کسی کے پاس نہیں آ رہے ہو تو آپ نے ادھر کا نام لکھنا ہے کیونکہ آپ نے تو بوکن کی ہوگی بوکن آپ کو انہیں ایڈوانس کرنا ہے وہ بات میں بتا دوں گا ایڈر ہوتل کا نام لکھنا ہے ریلیشن ہوتل ایڈریس اس کا لکھنا ہے ایڈوکیشن سیکشن میں آپ سے پوچھ رہے کیا آپ کے پاس پوست سیکنڈری ایڈوکیشن ہے جو میں ٹریک ویلیشن کے برابر ہے آپ نے کہا ہاں مطلب آپ نے پوست جو سیکنڈری ایڈوکیشن نہیں لکھنا ہے جو آپ کی ہائی ایس ڈیگری ہے آپ نے بیچلر کیے وہ لکھ دے ماسٹر کیے وہ لکھ دے آپ نے پورے نہیں لکھنا جو ہائی ایس ڈیوکیشن ہے مطلب آپ کے ساتھ بیچلر ہے تو صرف بیچلر لکھ دے فرام میں لکھ دے کہ کس سال اور کس مند سے کیا اور جب آپ نے فینش کیے تو وہ ٹو میں لکھ دے اس کے بعد اپنا فیڈل لکھ دے آپ کا کیا فیڈل تھا اب مطلب جس طرح میں کہا ہوں ماسٹرین آرٹس وہ فیکلٹی لکھ دے فیکلٹی مطلب آپ نے یونیورسٹری سے کیے کسی یونیورسٹری سے مطلب ہے میں نے ایدھر لکھا ہوا ہے کہ ایک رہی یونیورسٹری سے اگر آپ نے سکول سے کیے آگے بھر آپ کے پاس صرف سیکنڈری ایڈوکیشن ہے پھر ٹاؤن کا نام لکھ دے پھر اس کے بعد کنٹری کا نام لکھ دے ایمپوریمنٹ سیکشن ہے اپنے پچھلے دس سالوں میں جہاں بھی کام کیا وہ لکھنا ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے جو ابھی ریسنس ہے جو ریسنس ابھی اب کام کر رہے ہو اگر کافی جگن پر کیا ہوئے تو ان ساروں کا لیٹیل ہی انرلکنا ہے مرضی آپ ابھی تو 2024 ہے تو 2014 تک آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرام ٹو کہ کس ٹائم سے سٹارٹ کیا ہوئے اور ابھی تک جو ابھی ٹو ہیں اگر وہ کام کر رہے ہو تو اپنے وہ لکھنا ہے جو کل کا دیتے جب سب میٹ کر رہے ہو پہلے آپ نے اکہپیشن لکھنا ہو拜afa اگر آپ بیزنس میں ہو تو بیزنس من اگر آپ اکاؤنٹن تو اگر آپ ڈرائیوور تو وہ لکھنا ہے پھر وہ کمپنی کا نام لکھنا ہے پھر تاؤن کا نام لکھنا ہے یا سیٹی کا نام لکھنا ہے یا کس سیٹی میں try دوبائی میں کر رہے ہو ریاد میں کر رہے ہو یا پاکستان میں ہو جو لاسٹ ہے اس میں آپ نے کنٹری کا نام لکھنا ہے کہ کس کنٹری میں ابھی کام کر رہے ہو تو یہ سارے ڈیٹیل آپ نے 2014 سے فیل کرنا ہے تو میں نے تو صرف ایک ہی کی آپ نے پورے دس سال کا ڈیٹیل ادھر ہی لیکنا ہے پھر آپ نے نیچے آنا ہے فارم پہ نیچے سکرول کر کے آنا ہے یہ فرس آپشن میں پوچھ رہے کیا آپ اور آپ کی فیملی کوئی ٹی بی کا ماریستہ تو ہم نے کہا نو یا کسی کے ساتھ کانٹے گو آئے جو ٹی بی کا ماریستہ ہم نے کہا نو کیا آپ ڈیسیبلو مغزورو فیزیکلی یا مینٹلی مغزورو جو آپ کو کینیڈا آنے کے دوران ہیل سرویس کی ضرورت ہوتی یا کسی اور بندی کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے ادھر کہا نو یہ نیکس آپشن ان لوگ کے لیے جو کینیڈا پہ لے آئے ہوئے تھے سٹوڈنٹ فیزا یا ویزیٹر پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ جو ویزا آپ کو ایشو ہوا تھا اس سے زیادہ رہ چکے ہو کنٹری میں ہم نے کہا نو اگر آپ کی یہ فرس ٹائم ہے تو وہ ڈائریکلی نو کر دے نمبر ٹو بھی آپشن میں پوچھ رہے آپ سے کہ کینیڈا نے آپ کی ورک پرمٹ یا ویزا ریفیوز کیا ہوا ہے پہلے یا کسی اور ملک نے آگر کیا ہوا ہے تو ییس پھر ادھر آپ نے بھی لکھنا ہے پھر اپنے ڈیٹیل لکھنا ہے نمبر ٹو سی میں پوچھ رہے گئے کہ کیا آپ کو کینیڈا انٹری کے لئے ریفیوز کیا تھا کہ آپ کینیڈا آ رہے تھے کہ ریفیوز کیا تھا کہ آپ کو واپس بیچ جائے اگر نہیں کیا کہ پھر نو اگر فرس ٹائم ہے تو ظاہری بات ہے نو پھر ہم چلتے نیکس تری پہ یا پوچھ رہے کہ کیا آپ نے کبھی جورم کیا ہوا ہے کہ آپ کو پولیس نے ایریٹس کیا ہوا ہے تو ہاں اگر کیا ہوا ہے تو پھر ادھر یس پھر پورا ڈیٹیل لنگ ہے اگر نہیں کیا ہوئے تو ہم نو لکھیں گے ادھر نمبر فر میں پوچھ رہے کیا آپ کسی بھی ملک کے آرمی میں رہے چکے ہو یا ملیشہ جو لوکل ملیشہ اس میں رہے چکے ہو یا کوئی اور جو فورسز ہے اس میں رہے چکے ہو تو ہم نے کہا نو نمبر پاتھ میں پوچھ رہے کیا آپ کسی پولیٹیکل ارگنائزیشن ہو یا کوئی اس طرح ارگنائزیشن ہو اگر آپ پولیٹیکل ورکر ہو مطلب پی ٹی آئی کے پی این ایمیل گے یا بی جی پی کے اس طرح جو ہے تو آپ نے کہا ییس تو پھر ڈیٹیل لگیں گے اگر نہیں ہو تو نو لکھ دیں گے نمبر چھے میں پوچھ رہے کیا آپ کسی چیز کا ویٹنیز ہو مطلب ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہو جو وار کرائم ہو رہا ہو تو اگر آپ ویٹنیز ہو کسی ایوینٹس کا تو آپ کہیں گے ییس پھر پورا ڈیٹیل لنگے ہیں ادھر ہم کہیں گے نو ہم ابھی سگنیچر کے سائٹ پہ آئیں گے سگنیچر میں آپ اگر آپ کنسین دیتے ہو کسی آئی سی کی جو کینیڈین ایمیگریشن ہے تو یہ ییس لکھ دیں گے تو آپ کی انفرمیشن سیو کریں گے اگر نہیں دیتے تو کوئی فرضی نہیں تو نو سگنیچر کی جگہ پہ اپنا نام اور ڈیٹ جو رائٹ سائٹ پہ وہ ٹائپ کر دے پھر ویلیڈیٹ کر دے اس فارم کو اگر ویلیڈیٹ پہ کلک کرتے ہو تو اگر آپ کی کوئی مسٹیک ہے اس فارم میں تو پھر آپ کو بتا دیتے کہ آپ کی اسی جگہ پہ مسٹیک سے جس طرح میں ڈیٹ چینج کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آج کی ڈیٹ ڈالے ہوئے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کل کی ڈیٹ ڈالے اسے میں نے یہ ادھر ملپ چھوڑی ہوئی کہ آپ کو پتا چلے کہ جب ویلیڈیٹ پہ کلک کرتے ہو تو پھر پھر آپ کو جہاں پر بھی ہو آپ کی جو غلطیاں وہ نکالیں پھر آپ نے ٹک کرنا ہے پھر جیسے ہی آپ کی ساری غلطیاں ٹک ہو جائے تو پھر نے ویلیڈیٹ کر کے یہ جو فارم آپ کو نظر آ رہا ہے جو بار کورڈز ہے یہ بار کورڈ آئیں گے کلک کرنے کے بعد اس کو سیو کر دے پھر آپ کی جو ایک فائل ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی مطلب ایک فارم کمپلیٹ ہو گئی نیکس ویڈیو میں ہم یہ دوسری فارم آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لئے آپ کو بور نہ کرنے کے لئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں یہ دوسری جو فائل ہے فارم ہے وہ کس طرح آپ نے فیل کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بتائیں گے موسیقا موسیقا موسیقا